ویڈیو بندی ہے یہاں پر اوپو اے 74 کے فرنٹ کیمرے سے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرقی کی کوالٹی آپ کو دیکھنے کو ملے گی دوستو سواگت ہے آپ کا میرے چینل ایڈی روٹس میں میرے پاس ہے یہاں پر اوپو اے 74 5G اس میں دوستو آپ کو ٹریپل کیمرہ دیکھنے کو ملتے ہیں فرسٹ کیمرہ 48 میگا پکسل کا اور باقی کے دو کیمرے دو دو میگا پکسل کے فالتو میں یہاں پر دیئے گئے ہیں باقی بات کریں اس میں فیچرز کی تو فول ایڈی تک آپ یہاں پر ویڈیوز ریکارڈ کر سکتے ہو ای آئیز کی اوپشن آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے سلو موشن اس میں ایولیوال ہے پورٹڈ موڈ نائٹ موڈ سارے یہاں پر جو بیسک بیسک فیچرز ہوتے ہیں وہ اس فون میں آپ کو پروائیڈ کیے گئے ہیں اس میں دوستو سیلفی آپ کو 8 میگا پکسل کی دی گئی ہے جس میں آپ فول ایڈی ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہو پورٹڈ موڈ ہے بیوٹی موڈ ہے اس میں آپ کو سارے بیسک فنکشن دیکھنے کو مل جائے گے تو چلیے دوستو سب سے پہلے یہاں پر بات کر لیتے ہیں ویڈیو سیمپلز کی تو دوستو ویڈیو سیمپلز کی اگر بات کریں تو اس میں آپ فول ایڈی تک ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہو ایڈ 30 ایپی ایس تک ملت 30 فریم پر سیکنڈ تو اس میں ای آئی ایس آپ کو پروائیڈ کیا گیا ہے اور میں اگر پرسنلی بات کروں تو بیک کیمرہ سے مجھے ویڈیوز میں تو کوئی شکایت یہاں پر آپ سے نہیں ہے اور اس میں دوستو کافی اچھی یہاں پر ویڈیوز ریکارڈ کر لیتا ہے یہ فون اس میں جو آپ ہو سکتے ہیں کانٹراسٹ اور سیٹریشن لیول کی اڈجسٹمنٹ ہوتی ہے وہ کافی صحیح مجھے لگی ہے آپ کو ایک بار میں یہاں پر چل کے دکھاتا ہو تو ای آئی ایس دوستو ٹھیک تھاک سا یہاں پر کام کرتا ہے زیادہ اچھا میں نہیں بولوں گا ویسے اس کی دوستو جو پرائیز ہے وہ کافی زیادہ یہاں پر اپو نے رکھی ہے سترہ ہزار روپے تو مجھے لگتا ہے دوستو تھوڑی زیادہ ہے اس فون کے لیے یہ آپ کو پندرہ چودہ ہزار روپے میں ملنا چیئے تھا باقی بات کریں اس میں سلو موشن کی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسی قوالٹی آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہ ٹو فورٹی فریم پر سیکنڈ پر ویڈیو میں نے رکارڈ کی ہے سلو موشن میں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو اوبجیکٹ ہے یہاں پر اس میں آپ کو کافی زیادہ کانٹراسٹ لیول دیکھنے کو مل جائے گا تو آپ کافی اچھے سے یہاں پر ویڈیوز نکال سکتے ہو بات کریں دوستو اس میں کچھ اور فوٹوز کی تو ڈائنامیک رینج آپ دیکھ سکتے ہیں اس فون کی کافی صحیح لگی مجھے اگر آپ کلاؤڈز کو دیکھیں تو وہ کلیرلی ویزیبل آپ کو یہاں پر دیکھ جائے گے اور وائٹش لیول اس فون میں ٹھیک ہے اور بات کریں اس شوٹ کی اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سکائے کی اور مجھے دوستو ڈائنامیک رینج سے اس فون میں کوئی بھی دیکھنے کو نہیں ملیا ہے تو ڈائنامیک رینج کے چکر میں اگر آپ اس فون کو نہ لینا چاہے تو ایسا بلکل مت کیجئے گا ڈائنامیک رینج کافی صحیح یہاں پر پروائیڈ کی گئی ہے بات کریں دوستو کلوز اپ شوٹ کی وہ بھی آپ یہاں پر کافی صحیح سے لے سکتے ہو نیچورل بلر دوستو کافی اچھا دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ پورٹڈ شوٹ میں نے نہیں لیا ہے پہلے میں آپ کو بتا دوں تو یہ دوستو نیچورل بلر یہاں پر نکل کر آیا ہے بات کریں دوستو یہاں پر 48 میگا پکسل والا جو کیمرہ آپ کو دیا گیا ہے کس کا دیا ہے یہاں پر منشن نہیں کیا ہے شاید سے سیمسنگ کا ہوگا اس میں کافی اچھے سی آپ فوٹوز نکال سکتے ہو اوپو بڑا ہی بہترین کام کیا اس فون میں 48 میگا پکسل کا شوٹ کافی اچھا یہاں پر نکل کر آتا ہے بات کریں دوستو الٹر ایش ڈی کی تو آپ وہاں پر 108 میگا پکسل کی اپشن پروائیڈ کی گئی ہے الٹر ایش ڈی کے نام سے اس میں دوستو آپ کافی اچھی کانٹراسٹ لیول والی فوٹوز نکال سکتے ہو کلوز ٹو نیچرل دوستو فوٹوز آتی ہے اور اس کو ایک بات زوم کر کے اگر ہم دیکھیں تو زوم کرنے کے بعد دوستو کافی اچھی ڈیٹیلز آپ کو دیکھنے کو ملے گی اس میں اور کلرز میں دوستو میں کہوں گا کافی اچھا کام کیا ہے کافی کلوز ٹو نیچرل میں کہوں گا باقی اگر پریویس اوپو کے فون دیکھیں اس میں نیچرل فوٹوز دیکھنے کو نہیں ملتی ہے اور بات کریں پورٹیڈ شورٹ کی تو پورٹیڈ شورٹ بھی کافی اچھے سے یہاں پر کام کرتا ہے دو میگا پکسل کا ڈیپ سینسر آپ کو پروائیڈ کیا گیا ہے تو وہ کافی اچھے سے یہاں پر کام کر لیتا ہے باقی بات کریں میکرو کی تو دوستو وہ میں نے یہاں پر شورٹ نائے لیے بے کار سا کیمرہ ہے باقی انڈور شورٹ بھی آپ اس میں اگر لوگے تو کافی اچھی میں بولوں گا یار ٹھیک ٹھاکسی کوالٹی ہے کافی اچھی یوٹیلائزیشن اوپو نے کی اپنے کیمرے کی تو مجھے دوستو کافی ٹھیک لگی کلرز گر آپ دیکھ سکتے ہیں انڈور لائٹ میں بھی سیم ٹو سیم نیکل کر آتے ہیں تو یہ ویڈیو بنجی ہے یہاں پر اوپو اے سیونٹی فور کے فرنٹ کیمرے سے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرقی کی کوالٹی آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور جو ابھی ساؤنڈ دوستو آپ سن رہے ہیں بھی اسی کے فرنٹ کیمرے سے ریکارڈ ہو رہی ہے اور دوستو ڈائنمک نے بہت یہاں پر مجھے گڑ بڑ دکھائی دی رہی ہے اس فون کے آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے پورا یہاں پر وائٹ ہو چکا ہے کیمرہ باقی یہاں پر آپ کو کوالٹی میں کوئی بھی کمی دیکھنے کو نہیں ملے گی دوستو اگر بات کریں یہاں پر انڈور شاٹ کی اس کے فرنٹ کیمرے سے جو کی آٹھ میگا پکسل کا ہے تو انڈور شاٹ آپ ٹھیک ٹھیک نکال دوگے اگر آپ کی لائٹنگ کنڈیشن صحیح ہے باقی کمزور لائٹنگ کنڈیشن میں دوستو یہاں پر کافی خراب ایمیجز یہ فون نکالتا ہے باقی بات کریں دوستو پورٹیڈ شاٹ کی تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا اس کی جو ڈائنمک رینج ہے بھائی کافی خراب ہے فرنٹ کیمرے کے آپ دیکھ سکتے پیچھے پورا وائٹ ہو چکا ہے تو میں کہوں گا فرنٹ کیمرے میں تھوڑا بہت کام یہاں پر کرنا پڑے گا ایسے تو بالکل نہیں چلے گا باقی بات کریں دوستو بیوٹی موڈ کی تو وہ آپ بالکل ہی مت یوز کریے اس سے اور زیادہ کام یہاں پر خراب ہو جاتا ہے تو نارمل کیمرے سے اگر آپ فوٹوز لوگے تو کافی حد تک صحیح یہاں پر نکل سکتی ہے باقی اگر بات کریں نائٹ موڈ کی تو اس میں نائٹ موڈ آپ کو ایولیول ہوتا ہے اس میں دوستو میں کہوں گا کہ آپ کو ٹھیک تھاک سا فرق دیکھنے کو ملتا ہے مطلب کام کا ہے نائٹ موڈ ایسا نہیں ہے کہ بس دے دیا ہے اور مطلب آپ ایک طرح کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ بالکل کام میں آپ اسے لے سکتے ہیں تو مجھے دوستو اس میں کوئی دکھنے ہی آئی ہے دوستو اس ویڈیو میں اتنا یار ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور نیکسٹ ویڈیو میں دوستو دیکھتے ہیں موٹو جی سکسٹی یا جی فورٹی کا یہاں پر کیمرہ ٹیسٹ لے کر آنے کی کوشش کرے گے